ساتھی وعدہ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو اندی میں آج میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں این آئی ویس ہوم سائنس کا کوششن پیپر کلاس ٹین کا دو سو سولہ یو ٹھیک ہے تو یہ آپ کا یہاں پر رول نمبر لکھنا ہے سیٹ نمبر اے اور امتحان کا دن اور تاریخ یہاں پہ دالیں گے یہاں پہ جو آپ کی انویجلیٹر نگرہ سائن کریں گے انسٹرکشن ہے اس کے بعد یہ عام ہدایات ہیں ٹھیک ہے جیسے طالبین اپنے سوال نامے کے پہلے سوال اپنا رول نمبر ضرور لکھیں مہربانی کر کے اجاز نے تمام سوالات اور سوالات کی تعداد اتنی ہے جتنی پہلے سفے پہ اوپر چھپیے اور اے بی سی ڈی اے سب دے رکھیں معاروزی سوالات کے ساتھ ساری انفرمیشن آپ پڑھ لیں اب اس کے بعد پہلا سوال یہاں پہ لکھا ہوا ہے کل نمبر اس کے پچھاسی ہیں اور ڈائے گھنٹے کا وقت ملے گا آپ کو اور کل مارکس پچھاسی ہیں تمام سوالات لازمی ہیں اور ہر ایک سوال کے نمبر اس کے حاشیے میں درج ہے ویٹامن ڈی کی کمی سے بچے کس بیماری سے دو چار ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا جواب ہے ریکٹس دوسرے کا سوال ہے اس طرح کے سوال آئیں گے ٹھیک ہے ایڈلز بنانے کے لئے آپ کونسا طریقہ استعمال کریں گے اسٹیمنگ ٹھیک ہے اسٹیمنگ سے ہوگا اٹلیز اٹلیز یعنی اٹلی بنانے کے لئے کونسا اسٹیمنگ کا طریقہ استعمال کریں گے تیسرا ہے جلنے کی صورت میں فرسٹ ایٹ کے طور پر کیا کرنا چاہیے نل کے تھنڈے پانی میں ڈالیے چلے ہوئے اسے کو نل کے چھنڈے پانی میں ڈالیے چودہ سوال ہے ملاوٹی مسالے کو خریدنے سے بچنے کے لئے کیا کرنا چاہیے ان مسنوات کو خریدیں جن پر اصلی میاری نشان لگاؤں بلکل صحیح بات ہے اگلہ سوال ہے بچوں کالی خاصی سے محفوظ رکھنے کے لئے ماں کو کونسی ویکسین دینی چاہیے ڈی ٹی اگلہ سوال ہے لبان پر سفید خوشی کس بیماری کے علامت ہے ٹائپ آئی اب اگلہ سوال ہے کہ کس داک کو ختم کرنے کے لئے آپ بورکس اور گرم کھولتے پانی کا استعمال کریں گے چاہے نوہ سوال ہے جب کسی فنکشن کی تمام سرگرمیاں درست کرتیب سے درچ کی گئی ہیں تو یہ کیسے یقینی بناتی ہیں منصوبے ہوں بلکل صحیح بات ہے اگلہ سوال ہے کہ ماں کے دودھ کے کوئی چار فائد تحریر کیجئے ماں کے دودھ کے کوئی چار فائدے کیا ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیز ہوتی ہے تو اس میں جو ہے اگلہ سوال جو ہے آپ کے سامنے وہ یہی ہے کہ اس کے بعد جو ہے اگلہ سوال ہے آپ کے لئے کہ کنی چار تبدولیوں کو خلم بند کیجئے شروعاتی تین جنیوں میں واقع ہوتی ہیں یعنی جو عمل کی شروعاتی دنوں میں واقع ہوتی ہیں تو اس کا جواب بھی جو ہے ناپ میں نے نکال لیا ہے عمل کے جو عمل میں پہلا یہ ہے کہ اس کو متلانی ہوتی ہے یعنی الٹی وغیرہ اور عورت کو جو ہے اسی اور وقت میں مجھے پستان ان کے بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے جو نپلس ہوتے ہیں وہ زیادہ نمائے ہو جاتے ہیں اور کالاپند حمل کے آخری دور میں پیش آپ کرنے کا تواتھ روڑا جاتا ہے اور عورت کے جس میں ہونے والی ہارمونی میں تبدیلی ان چیزوں کا سبب بن سکتے ہیں اور بھی یہ ساری چیز آپ اس میں سے لکھ سکتے ہیں اگلہ سوال ہے کہ بچے کی شخصیت کے نظم و ضبط کے جمہوری طرز کا کیا اثر پڑتا ہے بچہ جو ہے اچھا ہو جاتا ہے کارو ہائرویٹ کے ساتھ بیان کی طرح کی کوئی ضروری ہے تو اس کا جواب جب ہم نے نگار لگ کہ کارو ہائرویٹ کی کوئی ضروری ہے تو اس کا جواب آپ یہیں لکھ سکتے ہیں کہ بھئٹ کارو ہائرویٹ اور ہمارے جسم کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جیسا کار کے لئے پیٹرول جس طرح پیٹرول کار کو چلاتا ہے جیسا کاربوائیروڈ ہماری توانائی کو فرام کرتا ہے جس سے ہمارے دن اپنا کام کاج کرتے ہیں کاربوائیروڈ کن چیزوں میں پا جاتا ہے آلو چاول مٹھائیوں کاربوائیروڈ ہوتا ہے یعنی شوگر اور نشاستہ اور یہ ساری چیزیں بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں اگلا سوال ہے سوال نمبر تیرہ کہ ایک خاندان کو دن کے کھانے میں راجمہ چاول پیش کیا گیا اس کھانے میں کون سے دو غزہ موجود نہیں ہے غزہ میں شامل غزہ میں سے شامل کرنے کا مشور ہے بلکل صحیح بات ہے پہلا کاربوائیروڈ اور دوسرا پروٹین کاربوائیروڈ تو شاہر چاول میں مل دیا گا پروٹین اور مینیرلز ریشے ریشے اور پروٹین شامل نہیں ہے ٹھیک ہے ان کے بارے میں آپ دیکھ کے اس میں سے لکھ سکتے ہیں اگلا کھانے پکانے کے دو طریقے بیکنگ اور گرلنگ کے درمیان فرق بیکنگ مطلب اس کو تندور کرنا اور گرلنگ مطلب بھوننا تو بیکنگ سے ریلیٹڈ اور اس سے ریلیٹڈ میں نے جواب نکال کے رکھ لیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تندور میں پکانا تو اس کا کیا ہے فرق بتانا ہے کہ دونوں میں کیا فرق ہے تندور میں جب ہم پکاتے ہیں تو جس میں کھانے کے چاروں طرف سے بہت گرم بند جیسے تندور اوون کہتے ہیں اس میں رکھ کر پکایا جاتا ہے اس میں بکس کے نیچے آگ جلائے جانے سے بجلی کی ویسے اس کے اندر ہوا گرم ہو جاتی ہے کھانا اس میں رکھتے ہیں تو وہ گرم ہوا کی ویسے پک جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور جو آپ نے دوسرا بھوننا یعنی ٹھیک ہے گرلنگ بھوننا ٹھیک ہے تو وہ یہ رہا اس طرح سے دیکھیں فوٹو میں بھی دکھا رکھا جیسے آج کر لوگ چھتوں سے بناتے ہیں وہ سبھے گرلنگ کھانا پکانے کو کھانے کو برائے راست دہتے ہوئے انگاروں پر رکھا جاتا ہے وہ بہت سوسط طریقہ اس میں کھانے کو کسی لوہے کی جالی پر رکھ دیتے ہیں اور یہ ساری بات آپ اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں اب اس کے بعد ہے اگلا سوال کہ مٹی کی آلودگی کے ان چار ضرور کی نشائن دے گی ہے جنہیں کنٹرول کیا جا سکتا ہے جس کے ضرور مٹی کو روکا جا سکتا ہے کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو اس کا جواب بھی میں نے نکال کے رکھا ہے آپ کے لئے تو اس کا جواب یہ رہا کہ مٹی کو آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لئے پانی سے ساف ہو جانے والے بیت الخلا کا استعمال کریں کیمیائی خاد اور زہریلی خاد ماددوں کا محدود استعمال ماحول دوست پروڈک استعمال کریں ٹھیک ہے مارک کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوئے ماحول دوست پروڈک ہے اور یہ سب چیزیں استعمال کریں ٹھیک ہے تو مٹی کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اپنی دکانوں کے باہر پانی چھڑکیں تاکہ مٹی دب جا ٹھیک ہے تو یہ اس کا جواب ہو گیا اب اگلا سوال ہے سادہ اور جڑوہ بنائی کے درمیان فرق بتائیں سادہ اور جڑوہ بنائی کے درمیان فرق بتائیں تو اس کا جواب بھی میں نے نگاہ دیا گا کہ سادہ اور جڑوہ بنائی میں کیا پرک ہے اور کیا انتر ہے ٹھیک ہے دیکھیں سادہ بنائی کیا ہے سادہ بنائی عموماً گھر کا بنا ہوا خانہ بف دھاری دار سادہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بنائی بھی کہتے ہیں یہ سب سے زیادہ آسان بنائی ہوتی ہے دو سوٹی بنائی اگلا ہے اس میں سادہ اور جڑوہ بنائی دو سوٹی بنائی بھی کہتے ہیں ٹویل بنائی بھی ہوتی ہے یہ تین چار تیار شدہ خرکو پر کی بنائی اس میں دو تانے اوپر اور دو تانے نیچے چلتے ہیں اس کی پچر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے بارے میں آپ یہاں سے دیکھ کے لکھ دیئے گا امید ہے کہ سمجھ با رہا ہوا اگلا سوال ہے کہ خریداری کے دوران آپ کون سے دو انسانی اور کون سے دو غیر انسانی وسائل کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے تو اس کا جواب بھی میں نے نکال کے رکھ رکھتا ہے کہ کون سے دو انسانی اور کون سے دو غیر انسانی دو اختیار کریں گے بلکل صحیح بات ہے جب ہم خریداری کے دوران انسانی اپنے سب سے پہلے بجڑ دیکھیں گے ہم ٹھیک ہے سب سے پہلا کام جو ہے آپ آمدنی اور سہولت کی امداد دیکھیں گے کتنا بجڑ ہے ٹھیک ہے اور دوسرا آپ اپنا جو ہے جیب دیکھیں گے اور دوسرے اچھی چیز خریدیں گے ضرورت کے مطابق چیز خریدیں گے ٹھیک ہے ساری باتیں اور دوسرا ہے کسی خاندان کے اخراجات کی منصوبہ بندی کے کنی چار عوامل کو متاثر کریں گے بلکل صحیح بات ہے خرچ کرنے کی منصوبہ بندی بنا ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی تمام آمدنی اور سہولیات اس مدد کے لیے ہے جس کے لیے آپ خرچ کا منصوبہ بنا رہا ہے آپ ضروریات ہے اشیاء فیرز بنائیں اور ضرورت ہے فیملی کے میمبران کی ہو ان ضروریات کا ترجیحات مقرر کریں کل آمدنی کو ذہن میں رکھتے ہو فنڈ کو مختص کریں یہ ساری باتیں آپ اس میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بھئی اس کے بعد اگلا سوال ہے صحت سے مطال لے گئے صحت کے معمولی مسائل کے باوجود حاملہ اپنا تغزیہ کس طرح کر سکتی ہے حاملہ عورت اپنا تغزیہ کا خیال کس طرح کر سکتی ہے تو اس کا جواب میں نے نکالا ہے کہ وہ تغزیہ کس طرح کر سکتی ہے تغزیہ کا دیکھ بار اسے خوراک میں جس میں لوہی کی زیادہ مغدار ہو ان کی کمی روکنے میں مدد کرتی ہے ٹھیک ہے عورت کو جس میں جیسے دالیں ہرے پتے والی سبزیاں حاملہ وغیرہ ہیں جو عورتیں سبزیاں دال وغیرہ انڈا گوشت جیسے جگر اور گردے کا استعمال کر سکتی ہے یہ ساری باتیں آپ اس میں لکھ دیں گے اس سوال کے جواب اگلا سوال ہے کنی چار عوامل کو بتا جو خاندائیں رشتوں کمزور کرتے ہیں بلکل صحیح بات ہے اس کا تو جواب آپ کھل لکھ سکتے ہیں خاندائیں چیزوں کو جو کمزور کرتے ہیں وہ یہ یہ کہ سب سے پہلے آپ کے جو ہے دماغ میں غلط فہمی بدگمانی نہ ہو ٹھیک ہے اور آپ جو ہے ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوں آپ میں ایک دوسرے سے نبانے والے ہو ٹھیک ہے وہ چار عوامل پھر بھی میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ وہ چار عوامل کی چاہتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ چار عوامل ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں کہ نظر انداز کی ناشاہستگی پجڑ پن سے بات کرنا صرف اپنے بارے میں بات کرنا مدد نہ کرنا اکیلے کام کرنا پسند کرنا جب کوئی دوسرا کام کر رہا تو سونا یا آرام کرنا خیال نہ رکھنا اطلاع کے بغیر منصوبہ بنانا تنقید کرنا یہ ساری باتیں جو آپ اس میں لکھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ خاندانی رشتوں کو کمزور کر سکتے ہیں اب اگلا سوال ہے کہ گیتا کو اپنے بچے کی ویسے نوکری چھوڑنی پڑی کوئی چار مشورے دی 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 جس کے ذریعے گیتا اپنا گھر ایلو سائنس کی ڈگری کی بنیاد پر گھر سے کام کما سکتے ہیں بہت آسان ہے اس کا جواب اس کا جواب میں نے نکال پہ رکھا تھا بیلنگ میں پڑا تھا اس طرح کے سوال کچھ لیتے ہیں بہت سے بیٹھے بیٹھے بہت سارے کام کر سکتی ہیں کٹرنگ کر سکتی ہے کھانے محفوظ کر سکتی ہے سرویش دے سکتی ہے اور کپڑے بھی سیک наша と思います معنی کی Hokule اور شağı کر stیلے آپ اس میں سے دیکھو دیکھ دینا اگلا سوال ہے سوال نمبر سوال نمبر بائیس کے اندر اور ابھی تو اچھے خاصے سوال ہے سوال نمبر بائیس ہے کہ انجیو کارکن کی حصے سے عوام میں سوتی آلودگی یعنی جو ساؤنڈ پولوشن ہے اس کو کم کرنے کے لئے چار طریقوں بیداری کس طرح پیدا کریں گے سوال نمبر بائیس ہے تو بھائی دیکھو شور کی آلودگیو کو کم کرنے کے لئے کیا طریقے ہو سکتے ہیں ریڈیو ٹیلی ویزن کو دھیمی آواز میں چلائیں لاؤڈ سپیرکر کو کم سے کم استعمال کریں دھیمی آواز میں گفتگو کریں گاڑیوں کے انجن میں سائلینڈر ضرور لگوائیں یہ ساری باتیں آپ اس میں لکھ سکتے ہیں کوئی چار لکھتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی بہن نے کپڑے دھونے کے دوران اپنے ریشیم کے کپڑے خراب کردیں انہیں کون سی چار ممکنہ غلطیاں کیوں گی ٹھیک ہے تو اس کا بھی جواب میرے پاس ہے یہ سب کے جواب میں نے نکال گئے رکھ رکھ کے ہیں تاکہ جو آپ پریشان نہ ہو اچھے سواب دیکھیں ٹھیک ہے تو رگڑا ہوگا اس نے ٹھیک ہے پٹھکا ہوگا یہ ساری بات آپ اس میں لکھ سکتے ہیں کہ اس نے کیا کیا کراؤں گا چار ممکنہ جو ہے اس نے کیا کیا کری ہوں گی تو یہ ساری بات آپ لے اس کا جواب میں اسے جو ہے میرے پاس ہے نہیں پھر میں بتایا تھا کہ اس نے اسے رگڑا ہوگا واشنگ مشین میں دھو دیا ہوگا اور اس کو برش سے رگڑ لیا ہوگا اور اسے پٹھا ہوگا اور اسے جو ہے کھیچا ہوگا اس ویسے وہ خراب ہوگیا اگلا سوال ہے گھریلو اور بینچ سکوئنگ بنانے کے طریقے کو یعنی اورنج سکوئچ بنانے کے طریقے بتائیں تو اس کا طریقہ ہے ایک بٹا آدھا کلو سنترہ لے آدھا کلو چھینی لے ایک چمچ ویلیں اور آدھا کلو گرام پاوڈر لیں ایک بڑا دو چائے کا چمچ لیں اور یہ سب چیزیں میں حد بہدیات ملا دیں ٹھیک ہے اب ہے اگلا ریان اور اون کے ریشو کی کوئی تین تین خصوصیات بتائیں تو اس کا تو میں نے نکال جائے پیج نمبر دو سو سولہ پیج کا آنسا ٹھیک ہے تین تین خصوصیات بتانی ہے ریان کی اور اون کی ٹھیک ہے کیچ ریان اور گھول ٹھیک ہے تو ان دونوں کی بتائیں یہاں پہ جو ہے سب سے پہلے ریان کی یہ مسنوی ہوتا ہے فلانٹ منٹ ریشا ہے جو چمکدار چمکتا ٹھنڈا ہوتا ہے مگر نویت کے ادبار سے کمزور ریشا ہے اس پر آسانی سے شکن آسکتی ہے یہاں سے آتا ہے کہ بھائی ریان کا ٹھیک ہے اور اس کے بعد کونسا ہے گھول گھول کے بارے میں ہمیں ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں یہاں یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اون جو ہے جانورو مثلا بکری بھیڑ وغیرہ سنگلتا اور یہ خدرتی ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ یہاں سے یہاں تک سوچ سمجھ کے لکھ لے رہا اب اس کے بعد ہے نیا گھر بنانے کے لئے مقام کا تائین مقام کا تائین کرتے وقت آپ کنچے چیزوں پر کنچے خصوصیات پر توجہ دیں گے اس کا جواب میں بتاتا ہوں تو اس کا جواب میں نے نکالا ہے کہ اس کے گھر کی آپ حالت دیں گے کھولی جگہ پر چنا جائے حالودگی سے پاک ہو بنیاد گھر کی بنیاد مضبوط ہو یہ عملی سہولت ہو یعنی گھر کے آس پاس آپ کے جو ہے کیا ہونا چاہیے اسکول ہو بینک ہو ڈاکٹر ہو بازار ہو یہ ساری ضروریات آپ اس میں لکھ دیں گے اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ درجہ دہم کے ایک طالب علم کے لئے پانچ سے گیارہ بجے تک کے لئے ایک وقت منصوب منصوب عبندی تیار ہے بھائی کچھ بھی تیار کر سکتے ہیں کب کھیلنا ہے کب اٹھنا ہے کب پڑھنا ہے کب جانا ہے کب کھانا ہے یہ سب آپ لکھ دینا ہے اگلا ساریف کی حصص سے کسی چھے ذمہ داریوں کو آپ اپنے پڑھوسی کو آگا کریں گے یہ ساریف کی ذمہ داریوں بتا رہی ہیں یہاں سے لکھی ہوئی ہیں چھے ذمہ داریوں کیا کسی چیز کی خریدہ بازار کا سروے کرتے ہو بل پر زور دیتے ہو کیا میں بلوں کو رکھتے ہو کیا کرانے کی دگان پر کسی بھی قیمتی خریدنا آمدہ کرتے ہو کسی پروڈک کی خلط کی کم خریدتے ہو کیا کسی چیز کو برزادی سے بچاتے ہو یہ ساری باتیں آپ اس میں جیان نہ سکتے ہیں اگلا ہے ایک ایک مثال کی مدد سے ارتخاء متاثر کرنے والے عوامل بتایا ہے بھائی ترقی کو متاثر کرنے والے عوامل کیا ہیں کہ سستی کاہلی کام نہ کرنا کام سے بچنا کام کی چھوڑی کرنا یہ ساری باتیں ترقی کی راہ میں رکا وڑ بندی اگلا سوال ہے کہ ہائی بیٹیٹس اور حیزہ کی علامت میں کون سے چار فرق ہوتے ہیں بحث کیجئے تو اس کا بھی آنسر میں نے نکال لیا ہے ٹھیک ہے ہائی بیٹیٹس اور حیزہ کتنے بتانے کوئی چار فرق دیکھیں ہیزہ میں جو ہے نا اچانک پتلے دست آتے ہیں پکھانے کا رنگ چاول کی درہ ہوتا ہے متلقے ہوتی ہیں پیروں میں درد ہوتا ہے مریض کو بہت پیاس لگتی ہے اور ہائی بیٹیٹس میں بخار ہوتا ہے گہرا پیلا پیشاب آتا ہے آنکھوں میں پیلا ہٹ اور جو ہے عام پیلا فن بھوک نہ لگنا پیٹ میں درد یہ ساری باتیں اگلے سوال ہے کہ درد زیل میں ملکت فنیشنز کی مختصرا وضاحت کریں انہیں کیوں استعمال کے جاتا ہے کلینڈرنگ یعنی استری کرنا سین فروسنگ یعنی سوٹی کپڑا کیوں استعمال کے جاتا ہے ان کے بارے میں بتانا ہے تو ایک کا جواب جو ہے ایک سو ستانوے پہ پریس کیوں کی جاتی ہے تاکہ کپڑے ساف سترے رہے پریس کیوں کی جاتی ہے تاکہ بازاروں مختلف پریس کی جاتی ہے اس میں کپڑے کے لحاظ سے کوئی بھی پریس خرید سکتے ہیں مگر استعمال جو ہے اس کتاب چھوئے دعاست سے کپڑے کو تے کرنا کپڑے کو ساف سترہ کرنے کی وجہ سے جاتی ہے اس کے بعد اگلا جو ہے نیچے سوٹی کپڑے کے بارے میں اس کے بارے میں میرے نکال جاتی ہے ٹھیک ہے سوٹی کپڑا بلکل صحیح بات ہے سوٹی کپڑے کا استعمال کپڑے سوٹی ریشم سب سے چھوٹا ہوتا ہے بہترین ہوتا ہے سفید ہوتا ہے جازگ ہوتا ہے وزن کے میں تھنڈا ہوتا ہے وزن بھی کم ہوتا ہے تھنڈا ہوتا ہے سراخوں میں سے جسم کی گھر میں بہاں نکل جاتی ہے اور یہ ساری بات ہے آپ اس میں چھاپ دینا اگلا سوال ہے کہ گھر پر برقی جھٹکے کیا ممکنہ وجوہات کیا گیا بجلی کے جو ہے جھٹکے کی کیا وجوہات پہلا بات ہی ہو سکتی ہے کہ آپ نے ایم سے نہیں لگا رکھی ہو دوسری بات ہی ہو سکتی ہے کہ آپ نے تار غلط جوڑ لکھی ہو تیسری بات ہی ہے کہ پلس میں پلس لگا دی ہو یا مائنس میں مائنس لگا دی ہو چوتھی بات ہی ہو سکتی ہے یا غلط فیڈنگ ہوئی پانچ ہی بات ہی ہو سکتی ہے گرم سے گرمتہ ٹکرا گیا اور بھی وجوہات ہو سکتے ہیں جو آپ سوچ کے لگ دینا اب اس کے بعد کنی آٹھ طریقوں مشاہ کیلئے جس سے آپ استعمال کر کے اپنی بہن کی حرکات اور سکنات کو کم کر سکتے ہیں توانائی بچا سکتے ہیں اس کا جواب میں نے لکھا ہے اس کا جواب تو آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں کہ بھئی کیا کر کے جو اس کی حرکات اور سکتے ہیں مطلب اس کو کس پر آپ بچا سکتے ہیں اس کا جواب یہ رہا بغیر تھکن منصوبہ بندی کرنے کے پہلا ہے آرام رہت کا وقت نکالیں ٹھیک ہے کم وقت میں زیادہ کام کریں آخری منٹ تناؤ جن سے بچ جاتا ہے یہ ساری باتیں اور کام کیا کریں وہ یہ منصوبہ بندی کریں وقت زائے نہ کریں محنت بچانے والے سازو سامان کا استعمال کریں دو یا زیادہ سرگرمیوں کے ایک ہی وقت میں انجام دینے کی چولنے پٹانے کی کوشش کریں ٹھیک ہے سارے کام کریں اگلا سوال ہے کنی چار طریقوں سے ہم مضبط رویہ روز مرہ کی زندگی ماری مدد کر سکتا سب مضبط رویہ یہی ہے کہ آپ یہ کہیں میں یہ کام کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اور ہر چیز میں اچھا سوچیں اور مضبط سوچیں اور امید رکھیں اور کوشش کریں یہ سارے کام آپ کو مضبط رویہ ہوں گے اور آپ کے مدد باورچی خانے کے ذریعے مہمان کے ذریعے تیار کرنے کے دو طریقے بہت سارے دلے ہیں پانی دالیں چنے دالیں مسارہ دالیں اور پھر پکانے اس طرح سے آپ اپنے لیے اگلا سوال ہے شان تناؤں محسوس کر رہا ہے کیونکہ اس کے دو سو سے اکثر اس کی مرضی کے خلاف سگرٹ پھلاتے ہیں کہ آپ شان ہوتے تو اس مسئلے کو کس طرح امٹاتے ہیں اگر شان ہوتے تو ہم اس کی جگہ سب سے پہلے انہیں منع کرتے ہیں اور اگر وہ نہیں مانتے تو پھر اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں اور وہ بھی مدد نہیں کرتا تو پھر ہم پولیس کے ذریعے اس مسئلے کا حال نکالتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آگے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے شیئر کریے کمنٹ کریے چینل کو سبسکرائب کریے اگر بھی کوئی ڈاؤٹ ہیں آپ ہم سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اسائیمنٹ بنوانو پریکٹیکل بنوانو آپ ہم سے کمنٹک کر سکتے ہیں ایڈمیشن کروا سکتے ہیں کسی بھی طرح یہ کوئی پریشانی ہے اسائیمنٹ پریکٹیکل میں آپ اس کے پی ڈیو فاصل کر سکتے ہیں ہر طرح کی آپ کے ہم ساتھ دینے کے لئے تیار ہیں پیلیس چینل کو سبسکرائب کریے لائک کریے شکریہ